تیاری ہیں پی ٹی آئی کے جلسے کو لے کے انشاءاللہ زبردست جلسہ ہوگا اور خاص طور پر اس میں فیملیز بہت بڑی تعداد میں شرکت کرنی ہیں پورتے بزرگ بچے نوجوان بہت بڑی تعداد لوگ کنسرن ہیں اور لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ناحق قید میں رکھا گیا اور جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے جیل میں یہ برداشت نہیں ہے قوم کو اور قوم نکلے گی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی پورا من جلسہ ہوگا اور زبردست جلسہ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ یہ جلسہ پچھلے تمام جلسوں کا انشاءاللہ ریکارڈ توڑے گا اور وہاں سے پھر ہماری جو سینئر قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ لاعمل بھی دے گی اور لوگوں کو اگے کا لاعمل دے گی کہ اب آگے کیا کرنا ہے کہ یہ بہت اناف زناف بہت ہو گیا عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوئے پانچ دن عمران خان کی لگتار یہ کسی کو قابل ورداشت نہیں ہے اس لیے پوری قوم جو ہے وہ نکل رہی ہے اور اپنے گریٹ لیڈر عمران خان کے ساتھ اور پھر ساتھ میں جو عمران خان کی اہلیاں کے ساتھ جس قسم کا پرتاہ ہوا ہے جو انہیں نا حق قید نو مینے انہیں نا حق قید میں رکھا گیا اور ان پر ابھی بھی کیسز چلائے جا رہے ہیں پھر عمران خان کی نہ صرف ناہلیا بشرا بی بھی بلکہ عمران خان کی بہنوں کو نا حق قید میں رکھا گیا عمران خان کی باقی فیملی میمبرز کو بھی اور عمران خان کی پارٹی کے تمام جو سینئر ہماری قیادت ہے ان کو بھی جیلوں میں رکھا گیا ہے شاہ محمود قریشی ہمارے باقی جو لوگ ہیں سنڈر اجاز چودری میاں محمود رشید عمر چیمہ صاحب باقی لوگ یہ ڈاکٹر یاسمی راشد صاحب آبی بھی یہ سب لوگ جیلوں میں ہیں تو پورے اس نا حق قید کے خلاف انشاءاللہ یہ ایک تاریخ رقم ہونے جاری ہے اور آپ سب سے گزارش یہ ہے جتنے کی لوگ آپ کے توسط سے ہمیں سن رہے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب پہنچیں صاحب یہ خیمہ بستی کا کیا کنسرٹ ہے کہہ رہے ہیں ان کو خیمہ بستی لگا رہے ہیں اگر خیمہ بستی تو ایک دن کے لیے خیمہ بستی لگائیں گے یا لمبا بیٹھنے کا پروگرام یہ جو ہماری پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ جو وہاں پہ فیصلہ کرے گی وہ تو وہاں پہ ابھی تو مجھے بھی نہیں پتا سرپرائز ہے یہ ہے کہ ہم وہاں پہ کٹھے ہو رہے ہیں اس کے بعد جو بھی لا عمل دیں گے وہ وہاں پہ پتہ چلے گا سر لازٹ ٹائم کہا گیا تھا کہ ڈی چوک آئیں گے تو کیا اس وقت اس مردمہ منزل جو ہے وہ اڈیالا جیل ہو سکتی ہے کیونکہ کی عادت جو ہے وہ اندر سے کہہ رہی ہے کہ اڈیالا کی طرف ساہی مجھے میں پھر کہوں گا اس بارے میں معلومات نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہماری یہ سرپرائز ہے اور جو بھی وہ معاملہ تہہ ہوگا وہ وہیں پہ بتایا جائے گا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کافی ٹائم سے یہ بیان دے رہے ہیں کہ عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا میں تو ہمیں دوبارہ سڑکوں کی طرف آنا پڑے گا تو کیا عدالتیں انصاف نہیں دے رہی بلکل بھی نہیں بہت زیادہ لمبا عرصہ ہو گیا ہے وہ اڑا کے پھینک دینا تھا پہلے تو چلنے چلے تو پھر اتنے لمبے نہیں چلنے چاہیے تھے ان میں کچھ ہے ہی نہیں ہے فریولیس کیسز ہیں تو اس لیے پورا منتجاج یاد رکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں حق ہے پورا منتجاج کا اور وہ ہم کریں گے اور پورا منتجاج یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ بہت ہو گیا ہمیں اب پوری طرح سے پوری قوم کو متارک کرنے سجی ٹرمپ کال جیتا ہے اور زیادہ خوشی کی جو لیت تھی نا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں تھی کہ بھئی ٹرمپ آ گیا تو خان صاحب آئی کیا آئی کیسے جوڑ لے ٹیک ہے میں نے اس کے الیکشن سے پہلے ہی آپ ساتھیوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا میں نے کہے کوئی ریلائنس کسی پر ہی ہے یعنی کسی پر ریلائنس نہیں کر رہے ٹرمپ ہو یا جو بھی ہو یہ تو قطن نہیں ہے کیونکہ عمران خان کی اپنی ایک جد و جہد ہے وہ اپنے ایک اٹھائیس سال سے وہ اس جہد و جہد میں وہ ٹرمپ کے الیکشن پر ٹھوڑی ڈپینڈ کرتے ہیں اور جو انہوں نے ابھی کہتے تھے کہ عمران خان جیل نہیں جا سکتے وہاں وقت نہیں گزار عمران خان نے جس استقامت اور صبر کو یہ اللہ کی طرح سے ملیا عمران خان ایک اللہ کی ذات پر امان رکھتے ہیں اور ایک اللہ کی ذات پر ایک توقع رکھتے ہیں کسی اور پر نہیں کہ جی آ گیا آ گیا لیکن اسی اگر پولٹیکل اگر آپ سائیڈ لکھیں تو ظاہر ہے جو ابھی جو ایڈمیریسیشن تھی امریکہ کی اس کا آپ نے دیکھ رہی کہ کیا کچھ ہوا پاکستان کے اندر کس طرح سے مداخلت کی گئی اور جو عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر میں تفصیلی بیان کیا ہوا ہے وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کا غصہ تھا صرف یہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے امن کے حوالے سے بھی لوگوں کی ایک تھی تو وہ ریزلٹ آ گیا وہاں پر اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن پاکستان کی جو پاکستانی جو قوم ہے اس کو اپنی سٹرگل خود کرنی ہے اور وہ سٹرگل کے لیے نکلنا ہے سر ریزلانہ سناولہ کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹرامپ آ جائیں اور یہاں سے خان صاحب کو لے جائیں اور ہمیں بدلے میں آفیہ صدیقی صاحبہ دے دیں تو یہ کس تناظر میں آپ اس بیان کو لیں گے یہ کبھی بھی معاملات جو ہے نا یہ لوگ سنجیدہ کوئی بات نہیں کرتے یہ لوگ تو خیر اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے پہ لگے ہو ہیں یہ سارے ٹویٹس ڈیلیٹ ہو رہی ہیں اور یہ جی کس کے سے بیان آتی ہے نا عمران خان وہ بائد لیڈر جنہوں نے آپ کے صدیقی کے لیے کوشش کی اور ابھی بھی وزیراعظم عمران خان آئیں گے تو وہ کریں گے اور معاملات ہو جائیں گے لیکن یہ کہنا جی کہ یہ کر دے وہ کہ یہ پولٹیکل صرف گمیک ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے وہ عمران خان ڈیلر نہیں ہے وہ لیڈر ہے وہ ان کے لیڈر ہے جو کہ ڈیلر ہیں جو انہیں یہ لیڈر کہتے ہیں وہ ڈیل کر کے سر میں درد بھی ہو تو ڈیل کر کے وہ بیرون ملجاز ہے پلیٹ لیٹس بھی گرتی ہیں عمران خان تو ڈیٹھ سال سے جیل میں وہ تو کوئی ڈیل کرنے وہ تو ملک سے وہ کہتے ہیں میرا نامی سکل میں ڈالو میں جیل سے باہر بھی نکلو مجھے ایسیل میں رکھو وہ تو ملک سے جانے ہی نہیں چاہتے تو عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں عارف علوی صاحب کا جو خات ہے عارف علوی صاحب کا کال کا خات ہے کیا یہ ایک توجہ